اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ناجہ نیازی سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر پاکستان میں کرونا وارث کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچھس ازار نو سو تین تیس ہو گئی اسلامباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا پر مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر الزامات کا مقدمہ سائبر کرائم کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے سعودی عرب چین بھی پاکستان کا کرز موقع کرنے پر رضا منت پاکستان کو مجموعی طور پر ایک عرب اسی کروڑ ڈالر کا ریلیف ملے گا کفائی شہری مہم وزیراعظم ہاؤس کے فنڈ سے اٹھارہ کروڑ سنتیس لاکھ وزارت خزانہ کو واپس وزیراعظم سیکیٹریٹ کفائی شہری میں تمام چونتیس وفاقی وزارتوں اور چوالیس ڈیویزنوں پر بازی لے گیا حکومت کا کروڑا سے جا بھاگ طبی عملے کے لیے ایک کروڑ تک مالی پیکج کا اعلان ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ صوبائی وزرائی صحت اور ماہی سے مشاورت کی گئی فرنٹ لائن ہیتھ ورکرز ہمارا حسار ہیں فیاضر حسن چوہان کا شہبار شریف کا کرونا ٹیس شوکن خانم سے کرانے کا مطالبہ انہوں نے کہا آل شریف کا بیک گراؤنڈ جھوٹ پریب اور منافقت پر مبنی ہے پی آئی اے تیارہ حسن میں ایک ہی لمحے میں کئی چراخ بچ گئے کئی گھر جڑ گئے پی آئی اے تیارہ حسن میں جانبات افراد کی شراخ میں بڑی غفلت کا انکشاف کیوبے کے ماہینے صحت کا حکومت سے ماس کو لازمی قرار دینے کا مطالبہ ماس سے کرونا وارث کے پھیلاو کو محدود کیا جا سکتا ہے کیوبے کے حکومت میں کرونا وارث کے سبب کیے جانے والے لاؤگ ڈان میں صوبے بھر میں مرحلہ وار نرمی پیر کے روز سے مزید شعبوں کو کھولا جائے گا آنچیریہ حکومت نے لانگ ٹرم کیئر ہومز میں مقیم افراد سے ان کے پیاروں کو ملنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ٹورانٹو میں اس ویکنڈ پر موسم گرم رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو جبکہ زیادہ سے زیادہ انیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا کینیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ستانویں ہزار پانسو تیس ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چہتر لاکھ ستانویں ہزار تین سو اک تالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں چار لاکھ تئیس ہزار آر سو چوانس ہو گئیں بھارت نے امریکی کمیشن کی ارکان کی ویزا درخواستیں مسترد کر دی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کمیشن کا پینل زمینی حقائق جاشنے کے لیے بھارت جانا چاہتا تھا امریکی صدر کی جانب سے پابندی آئیت کرنے پر عالمی عدالت کا افسوس کا اظہار پابندیوں کے اعلان پر عالمی بیورو کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانویں کیسے سامنے آ گئے جبکہ ایک سو سات افراد جان کی بازی ہار گئے تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا وارث کے کیسے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مریضوں کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانویں کیسے سامنے آ گئے جبکہ ایک سو سات افراد جان کی بازی ہار گئے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر اب تک آٹھ لاکھ نو ہزار ایک سو نتر ٹیسٹ کیے جات چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے ریکارڈ چھ ہزار تین سو ستانویں کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو تیس ہو گئی جبکہ سہتیاب ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار دو سو سنتالیس ہے بنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہے جہاں اب تک سنتالیس ہزار تین سو بیاسی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سن میں چالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں پندرہ ہزار سات سو ستاسی بلوچستان میں سات ہزار چھ سو تہتر اسلام آباد میں چھ ہزار چھ سو ننانوے ازاد کشمیر میں پانچ سو چونتیس اور گلگت بلتستان میں ایک ہزار تیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وارث سے مزید ایک سو سات افراد جوان کی بازی ہار گئے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد دو ہزار چار سو تری سٹ ہو گئی اسلام آباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا رچی کی جانب سے بے نظری بٹو پلزامات آئیت کرنے پر مقدمہ درش کرنے سے معذرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میتیا پلزامات کا مقدمہ سائبر کرائم کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد پولیس نے امریکی شہری سنتھیا رچی کی جانب سے بے نظری بٹو پر الزامات آئیت کرنے پر مقدمہ درش کرنے سے معذرت کر لی پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر الزامات کا مقدمہ سائبر کرائم ایٹ کے تحت ایف آئی اے ریجسٹر کر سکتی ہے سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جس زیبا چودری نے پیپلز پارٹی کے رکن وقع سبباسی کی درخواست پر سمات کی درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ بے نظری بھٹو پر الزامات آئیت کر کے سنتھیا رچی نے قابل دست اندازی جرم کیا پولیس کو درخواست دی لیکن مقدمہ درش نہیں کیا جا رہا عدالتی نوٹس پر تھانہ بنی گالا پولیس کے حکم پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پر الزام لگایا گیا اور ایف آئی اے کا کیس بنتا ہے ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں سوشل میڈیا کے معاملے پر مقدمہ درش کریں اسلام آباد پولیس نے سنتھیا رچی کے خلاف مقدمہ ایف آئی اے کا اختیار قرار دے دیا درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہماری درخواست پر تازیرات پاکستان کی دفعات بنتی ہیں پولیس مقدمہ درش کر سکتی ہے صرف بہانہ بنا رہی ہے دفعہ پانچ سو اور پانچ سو پانچ کے تحت پولیس کو مقدمہ درش کرنے کا اختیار ہے ایڈیشنل سیشن ججز زیبا چودری نے پولیس سے تفصیلی جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماس سترہ جون تک ملتوی کر دی وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق کرز کی ادائی گیا موقع ہونے سے پاکستان کو مجموعی طور پر ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کا ریلیف ملے گا اور اس سلسلے میں بقاعدہ اعلان آئندہ ہفتے ہوگا تفصیلات اس رپورٹ میں پیرس کلپ کے بعد سعودی عرب اور چین نے بھی اکم مئیس 31 دسمبر تک پاکستان کے کرزوں کے ادائیاں موقع کرنے کی یقین دہان ہی کروا دی ہے وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق کرز کی ادائیاں موقع ہونے سے پاکستان کو مجموعی طور پر ایک ارب اسی کروڑ ڈالر کا ریلیف ملے گا اور اس سلسلے میں بقاعدہ اعلان آئندہ ہفتے ہوگا وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امراض سے بھی کرز کی ادائیاں موقع کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے اور آئندہ بجٹ یہ ادائیاں موقع سمجھ کر بنایا جا رہا ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ترقی پذیر ممالک کو قرض فراہم کرنے والے ممالک پر مشتمل گروپس پیریس کلب نے پاکستان کا قرضہ موخر کرنے کا اعلان کیا اس سے قبل آئی ایم ایف پاکستان کو قرضوں میں ایک سال کا ریلیف دے چکا ہے اور جی ٹوئنٹی ممالک نے بھی قرض منجمت کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے وزیر آزا عمران خان نے کفائش شاری مہم پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیر آزا سیکیٹیریٹ کے مختص فنڈز میں اٹھارہ کروز سنتیس لاکھ کی بچت کروائی رقم وزارت خزانہ کو واپس لٹا دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کفائش شاری مہم پر عمل درامت کرتے ہوئے وزیر آزم سیکیٹیریٹ کے مئے مختص فنڈز میں اٹھارہ کروز سنتیس لاکھ کی بچت کروائی رقم وزارت خزانہ کو واپس لٹا دی گئی وزیر آزم عمران خان نے کفائش شاری کا ایک اور وعدہ پورا کیا سابقہ حکومتوں نے سرکاری پیسہ بے درے گھوڑاتے ہوئے شہانہ انداز زندگی اپنا رکھا تھا عمران خان نے وزیر آزم آفیس اور ہاؤس کے اقراجات میں کس فیصد تک ریکارڈ کمی کرتے ہوئے کفائش شاری کی مثال قائم کر دی وزیر آزم سیکیٹریٹ کفائش شاری میں تمام چونتیس وفاقی وزارتوں اور چوالیس دیویجنوں پر بازی لے گیا وزیر آزم آفیس اور ہاؤس کے لئے مختص فنڈز میں اٹھارہ کروز سنتیس لاکھ روپے کی بچت کرتے ہوئے وزارت خزانہ کو واپس کر دیے گئے سال دوہزار انیس کے دوران وزیر آزم آفیس اور ہاؤس کے لئے مختص چھاسی کروز اٹھائیس لاکھ روپے میں سے سرسٹھ کروڑ بانوے لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے آئندہ مالی سال دوہزار اکیس کے لئے بھی لگ بھگ چھاسی کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں واضح رہے کہ پچھلے سال وزیر آزم ہاؤس کے اخراجات میں اکتالیس فیصد کمی کی گئی تھی اور سرکاری خزانے کو تیس کروڑ پانچ لاکھ روپے واپس جمع کیے گئے تھے معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفی مرزا کا کہنا تھا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لئے خصوصی پاکج پر کام کر رہے ہیں ہیلتھ ورکرز کے لئے خصوصی پاکج کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا تفصیلات اس رپورٹ میں معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے لئے خصوصی پاکج کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا پیکج ان کے لئے ہوگا جو برائے راز کرونا مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں جبکہ ذمہ داریوں کے دوران جاں بہت ہیلتھ ورکرز کو شہدہ پیکج ملے گا تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لئے خصوصی پیکج پر کام کر رہے ہیں ہیلتھ ورکرز کے لئے خصوصی پیکج کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا ورکرز کا تحافظ اولین ترجیح ہے پیکج ان کے لئے ہوگا جو برائے راز کرونا مریضوں کی نگرانی کر رہے ہیں جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں پورے پاکستان میں ان کے لئے ہم ٹیکسز کی صورت میں کچھ سہولیات ان کو دیں گے ان کے انکم ٹیکس کے جو ریٹرنس ہیں ان کے بارے میں ان کو ایک مخصوص رعایت دی جائے گی جس کی جو تفصیلات ہیں اس پورے پیکج کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ایک دستاویز کی صورت میں جلد لائی جائیں گی لیکن اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ سب کچھ سختی سے ایس او پیس پر عمل درامت کرنا ہوگا صوبائی وزیرے صحت اور ماہرین سے مشاورت کی گئی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہمارا حصار ہے وفاق صوبائی حکومتیں خصوصی پیکج کے اطلاق کی ذمہ دار ہوں گی معامل خصوصی نے کہا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز پیکج سات گروپوں پر مشتمل ہے پہلے گروپ موشی دوسرا فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا تحفظ ہے تیسرا گروپ ٹریننگ اور چوتھا ہیلتھ ورکرز سپورٹ میکنیزم پانچپا گروپ ہیلتھ ورکرز اور ان کے اہلے خانہ کی صحت سے متعلق چھتا گروپ پرائیویٹ کیئر ہیلتھ ورکرز کو دی جانے والی سہولے سے متعلق اور ساتھوہ گروپ قومی سطح پر ہیروز کو کس طرح یاد رکھنا ہے اس سے متعلق ہے ان کا کہنا تھا کہ ذمہ داریوں کے دوران جان بہق ہیلتھ ورکرز کو شہدہ پیکج ملے گا پی پی ای دستیابی ابتدائی دنوں میں بہت بڑا مسئلہ تھی فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی اور ورکرز کو ایک کروڑ روپے تک پیکج دیا جائے گا کووڈ نائنٹین کے مریضوں کی نگے داشت اور ان کے علاج معالجے کے دوران اگر کوئی ہیلتھ ورکر خود اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے کووڈ نائنٹین کے حوالے سے تو اس کے لیے ایک ہم نے شہدہ پیکج وفا کی سطح پر اناؤس کیا تھا ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا دیکھنے کو ملا بعض مریضوں کے لوائقین نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی کورونا مریضوں کے اسپتال کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے کورونا کا علاج کرنے والے اسپتالوں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی وہ اپنے خصوصی کا کہنا تھا کہ میڈیا پر بھی ڈاکٹرز کی کردار کشی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیلتھ ورکرز کی کردار کشی روپنے کے لیے بھی پیمرہ سے مل کر اقدام کریں گے تو اس حوالے سے ہم پیمرہ کے ساتھ مل کے انہوں نے بتایا کہ چینی یونیورسٹی سے مل کر پانچ ہزار ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے ایک ہزار فرنٹ لائن ورکرز کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے باقیوں کی جاری ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ وی کیئر پرگرام کے تحت ایک لاکھ ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ بھی جاری ہے پرگرام کے تحت بیس ہزار ہیلتھ ورکرز کی ٹریننگ ہو چکی ہے جبکہ وی کیئر پرگرام کے تحت نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی ٹریننگ جاری ہے معامل خصوصی نے مزید کہاں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ذاتی مسائل کے حل کے لیے فون نمبر دیے جارہے ہیں ورکرز متعلقہ نمبر پر کال کر کے سپیشلس سے رابطہ کر سکیں گے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز میں اس بیماری کے لگنے کے چانسز ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ہیلتھ ورکر کرونا سے متاثر ہو تو ان کا علاج ترجی ہوگی تقریباً پانچ ہزار جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی کرٹیکل کیئر کے لیے انہوں نے ایک آٹھ دن پر مشتمل شارٹ کورس ترطیب دیا جس کی کے ٹریننگز اب ہو رہی ہیں اس کا ایک حصہ آن لائن ہے اور ایک حصہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ شواخت خانم اور آغا خان لیبورٹری سے کرانے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ شواخت خانم آغا خان لیبورٹری سے کرانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ آل شریف کا بیک گراؤن جھوٹ فریب اور منافقت پر مبنی ہے لیگی ترجمان شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نو جون کو شہباز شریف نیب میں پیش ہوئے دس جون کو انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کرایا گیارہ جون کو شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا لیگی ایم پی اے کی طرف سے پنجاب اسیملی میں نیب کے خلاف قراردات پیش کی گئی لیگی ترجمانوں نے شہباز شریف کے کرونا مضبط آنے پر گندی سیاست کی اور کرونا ٹیسٹ مضبط ہونے کا الزام نیب پر لگا دیا شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ شوقت خانم آغا خان لیبورٹی سے کرا کر تزدیق کر لی جائے ان کے ایم پی اے کی طرف سے پنجاب سیملی کے اندر قراردات آ گئی اور اس قراردات میں جناب شہباز شریف صاحب کے جو کوویڈ نائنٹین پوزٹیو آیا اس کا تمام تر الزام نیب کے اوپر لگا کے انتہائی دشنام ترازی الزام ترازی کے اوپر مبنی تحریر کے ساتھ جناب نیب کے خلاف کا ارداد پیش کر دی گئی پھر کوئی دو گھنٹہ مزید گھنٹہ گزرا ان کے ترجمانوں کے بیان آنا شروع ہو گئے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو کرونا وائرس لگانے کی ذمہ دار نیب ہے پیانز حسن جوہان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو پیشی کے دوران کافی بسکٹ اور نگٹس پیش کیے گئے صوبے بھر میں 6545 افراد کے خلاف ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ایکشن لیا گیا 33 ہائی رسک سنتی یونٹس کے خلاف ایسو پیس کے خلاف ورزی پر کاروائی کی گئی ٹرانسپورٹ کے خلاف بھی ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے پر ایکشن لیا گیا جو جو مارکیٹیں دکانیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں اگر وہ ایسو پیس کی وائلیشن کر رہی تھی تو 6545 کیسز ہیں ان کے اوپر 44 لاکھ رپے کے جہو جرمانے کیے گئے ہیں کراچی تیارے حادثے میں لاشوں کی شناخ میں غفلت سامنے آ رہی ہے ثانیے میں جانباق احمد مشتبہ کی لاش عبدالقیون کے لہوائیکین کو دے دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی آئیے تیارہ حادثے میں ایک ہی لمحے میں کئی چراغ بوجھ گئے کئی گھرانے اجڑ گئے پی آئیے تیارہ حادثے میں جانباق افراد کی شناخت میں بڑی غفلت کا انکشاف حادثے کو اٹھارہ روز گزر گئے مگر لہوائیکین آج بھی اپنے پیاروں کو ٹھونڈ رہے ہیں سندھ حکومت کی جامعہ کراچی میں کاملے بوجھے کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھ گئے بدقسمت تیارے میں سوار میکینیکل انجینئر احمد مشتبہ کی لاش مبینہ طور پر لہور میں پی آئیے کے فلائٹ اسٹوڈر عبدالقیون کے لواقین کے حوالے کر دی گئی میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی بڑا بیٹا دس سال کا ہے چھوٹا اسے چھوٹا آٹھ سال کا ہے بیٹی تین سال کی ہے ہمارا ویسی دکھ کم نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا ہماری ساتھ سانیا ہو گیا ہے اور اب ان کی ہم تدفین بھی نہیں کر سک رہے احمد مشتبہ کے بھائی احمد مرتزہ نے سن سرکار کی جامعہ کراچی میں قائم لیبارٹی کی غبلت کا پول پھول دیا بکٹیمز کی فیملیز تھیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پاپا کا سیمپل لیا اور لاہور بزوایا اس کا ریزلٹ یہ آٹھ گھنٹے میں آ گیا اور اس میں آیا کہ چیپا بارڈن نمبر 112 جو ہے وہ بھائیہ کی ہے جب ہم وہاں گئے کلیک کرنے کے لیے تو پتہ چلا کہ جی وہ تو آلیڈی کلیم ہو کے جا چکی ہے عبدالقیوم شہید کو ان کے ورسہ کو دے دی گئی ہے اور انہوں نے اس کی تفتیم کر دی ہے احمد مشتبہ کے بڑے والدیں وزیر آزم سے انتظامے کے خلاف سنگین غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا میں چیپ جسٹس وزیر آزم باجوا صاحب سے یہ کہوں گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو میری بیٹے کی لائش دلوا دیں ایک صدمہ اپنے پیاروں کے چلے جانے کا اور اس سے بڑا صدمہ ان کی آخری رسومات سے بھی محروم رہنے کا لبائقین کو مزید تقلیف میں مقتلع کیے ہوئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے جس میں نیا کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا گیا ہے وفاقی میزانی کا حجم سات ہزار چھ سو ارب ترقیاتی پرگرام کے لیے ایک ہزار تین سو چوبیس ارب جبکہ انصداد کرونا کے لیے ستر ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے وفاقی وزیر سنت او پیدوار ہمات ازر کا وفاقی بجٹ پیش کرتے ہوئے کہنا تھا تحریک انصاف کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے احزاز کی بات ہے اسے وبا کے باعث مشکلات کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کے استقام کے لیے جو محنت کی اسے کرونا وارث کی وجہ سے شدید دھچکا لگا بدقسمتی سے اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا طویل لوگ ڈاؤن کے ذریعے موشی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں کرونا کی وجہ سے تمام سنتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے طویل لوگ ڈاؤن، بلکبر میں کاروبار کی بندش، سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے نتیجے میں موشی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں ہیں جس کی وجہ سے جی ڈی پی گروت ریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں حکومت نے کمزور طبقے کے لیے بارہ سو ارب کا پیکج دیا جبکہ طبی شعبے کے لیے پچھتر ارب روپے رکھے گئے ہیں کاروبار میں آسانی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں وزیر آزم نے چھوٹے تاجروں کو خصوصی پیکج دیا تامیراتی شعبے کو تاریخی مراد دیتے ہوئے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ اور اسے سنت کا درچوہ دیا گیا وزیر آزم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا جس کے تحت تقریباً تیس لاکھ کاروباروں کے تین ماہ کے بل کی ادائیگی کے لیے پچاس ارب روپے فراہم کیے گئے حکومتی استحاد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پینشن کے نظام کو جدید بنانے سے بیس ارب کی بچت ہوگی پینشن کے نظام میں استحاد لائی گئیں جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے اس سے تقریباً بیس ارب روپے کی بچت ہوئے گی نچکاری کے عمل سے حکومت کے غیر پیداواری بوجھ کو کم کیا جوا سکے گا آسان کاروبار میں استحاد میں عالمی رینکنگ 136 سے 106 پر آ گئی پیٹرولیں مصنوعات میں کمی کر کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں بیالیس روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنتالیس روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو 70 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا جو بری صغیر کے اندر اور ہمارے کتے میں سب سے زیادہ ہے طویل مدتی قرضوں کے حصول میں آسانی پیدا کی گئی بینکوں کو 800 ارب قرض دینے کی اجازت دی گئی انفرادی اور کاروباری قرضوں کے لیے بینکوں کو اضافی 800 ارب روپے قرض دینے کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے قرض کی حد میں اضافہ کیا گیا وفاقی وزیر نے کہا کہ کفات شعری اور غیر ضروری اخراجات میں کمی یقینی بنائی جائے گی افاجی پاکستان کے مشکور ہیں جس نے کفات شعری مہم میں بھرپور تعاون کیا کمزور طبقے کے لیے احساس پرگرام کے تحت مالی معاملت کا سلسلہ جاری رہے گا ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے دس ارب روپے رکھے گئے آئندہ مالی سال کا بجٹ وبا کی بہرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تشکیل دیا گیا دو سو ارب روپے روزانہ اجرت کمانے والوں کو دیئے گئے ہیں دو سو ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکلز کیش ملازموں اور کیش ٹرانسور کے لیے مختص کیے گئے پچاس ارب روپے یوٹلیٹی سٹورز پر ریائیتی نرفوں پر اشیاء کی پراہمی کے لیے مختص کیے گئے وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جوا رہا عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا کرونا کے تداروں کے لیے بارہ سو ارب روپے سے زائد کے پیکج کی منظوری دی گئی ہے مجموعی طور پر آٹھ سو پچھتر ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ میں رکھی گئی ہے اس زمین میں حکومت نے بارہ سو ارب روپے سے زائد کے سٹیمیولس پیکج کی منظوری دی ہے مجموعی طور پر آٹھ سو پچھتر ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے پراہم کی گئی ہے جو کہ درجزیل کاموں کے لیے مختص ہے اس کے علاوہ طبیعی آلات کی خریداری کے لیے کھتر ارب روپے غریب خاندانوں کے لیے ایک سو پچاس ارب خیبر پختونخواہ میں زم ازلا کے لیے چھپن ارب سندھ کے لیے انیس ارب مختص جبکہ بلوچستان کے لیے دس ارب کے خصوصی گرانٹ رکھی گئی ہے آزاد جمہورن کشمیر کے لیے پچپن ارب روپے اور کلکت بلتستان کے لیے بتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں خیبر پختونخواہ کے زم شدہ ازلا کے لیے چھپن ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سندھ کو انیس ارب روپے اور بلوچستان کو دس ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ان کے این ایف سی حصے سے زائد فراہم کی گئی ہے این ایف سی اوارڈ کے تحت دو ہزار آٹھ سو چوہت سو روپے کا ریونیو مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل